موسیقی کیندری جانچ بیورو یعنی سی بی آئی کے پورے ماملے میں اب جو سنسنی کھیج کھلا سے سی بی آئی کے ڈی آئی جی منوج کمار سنہ دوارا اجتم نیائلے میں کیے گئے ہیں اس نے پردھان منتری شری نرندر موڈی پردھان منتری کاریالے کانون سچیو راشتری سرکشہ سلاکار اور موڈی سرکار کے منتریوں ان کی وشوسنیتہ اور جس پرکار سے سمیدھان اور کانون سے وشواسگات کیا جا رہا ہے اس پر گمبیر پرشنچن کھڑے کر دیئے ہیں شاید دیش کے اتحاس میں پہلی بار سی بی آئی کے ڈی آئی جی نے شپت پتر دے کر سپریم کورٹ کو یہ کہا ہوگا کہ موڈی سرکار کے ایک منسٹر آف سٹیٹ بھرشتہ چار کے اندر پیسے لیتے پکڑے گئے یا شامل ہیں دیش کے اتحاس میں پہلی بار سی بی آئی کے ڈائریکٹر نے سپریم کورٹ میں شپت پتر دے کر یہ کہا کہ اس ایم او ایس منسٹر آف سٹیٹ موڈی سرکار نے پردھان منطری کاریالے میں جو منطری ہیں ان کے مدد سے یہ ساری ہیرا پھیری کا کھیل کھیلا سی بی آئی کے اس ڈائریکٹر نے ڈی آئی جی نے سپریم کورٹ میں شپت پتر دے کر کس پرکار سے راشتری سرکشہ سلاکار شریعجیت ڈوول کی بھومی کا پورے معاملے میں سندھے کے گھیرے میں ہے اس پر پرکاش ڈالا سی بی آئی کے ڈی آئی جی اور ڈائریکٹر شریعجیت ڈوول کی بھومی کا نے دیش کے قانون سچیو کس پرکار سے چوروں کی مدد کر رہے تھے اور تفتیش میں دخل اندازی کر رہے تھے اس کی ویاکھیا بھی کی اور سب سے گمبیر بات آدھرنی امیترو یہ بھی ہے کہ سی بی آئی کے اس ڈی آئی جی نے سپریم کورٹ میں شپت پتر دے کر یہ بھی کہا کہ سینٹرل ویجیلنس کمیشنر شریعجیت ڈوول کی بھومی کا جن کی جمعے واری حصہ بھدکاریوں کے برشتہ چار کی جانچ کی وہ خود اس معاملے میں دخل اندازی کر رہے تھے آج یہ سوچنا پڑے گا اگر پردان منطری کاریال لے اگر موڈی سرکار کے دو دو منطری اگر راشتری سرکشہ سلاکار اگر دیش کے قانون سچیو دیش کے کیبنیٹ سچیو جن کی چرچہ کی گئی یعنی پوری افسرشاہی اور پورا پردان منطری کاریال لے تفتیش کو اثر ڈالنے دوشیوں کو چھڑوانے اور نردوشوں کو دوشی بنانے کے اس بھرشتہ چاری کھیل کے اندر اس گیر قانونی کھیل کے اندر لگا تھا تو پھر قانون کی رکشہ کون کرے گا پوراپرتونی پوری Partboards پوراپرتونے 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 ڈالک بتاک موسیقی 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 those who are not guilty اگر رکشک بھکشک بن جائیں گے اگر چوروں کا سرکشن پردان منطری کاریالے میں بیٹھ کر ہوگا اگر پردان منطری کے منطری سیدھے سیدھے رشوت لیتے ان پر الزام لگ لگائے جائیں گے اگر پردان منطری کاریالے کے منطری اس رشوت لینے والے منطری کی مدد کریں گے اگر دیش کے قانون سچف تفتیش کو انفلونس کریں گے اگر کیبنٹ سچف کا بھی اس پورے معاملے میں نام آئے گا تو یہ دیش چلے گا کیسے اور اس دیش میں پاردرشت اور جواب دہی ہوگی کیسے اور اس کے کچھ انش شپت پتر کے جو پبلک ڈومین میں ہے اور کئی آن لائن اور پترکار مطروں نے ٹویٹر اور شوشل میڈیا کے مادیم سے ٹویٹ کیے ہیں میں آپ کے سنگیان میں لاؤں گا اس شپت پتر کے پیرا سولہ کے اندر سی بی آئی کے اس دی آئی جی منوج کمار سنا نے دیش کی سپریم کورٹ کو کہا اور انہوں نے کہا این چیز چلے پر آئی جیسا ایدیوڈا باری جیسی سنا ایدیوڈا باری جیسی سنا ایدیوڈا باری جیسی شوش شوش دنگید باری جیسی کے لیے مطابقاتی کنید جیسی سنا sometime in the first fortnight of June 2018 a few crore rupees were paid to Shri Hari Bhai Parthi Bhai Chaudhary presently minister of state for coal and mines in Gamint of India shocking indeed in Paris 16.2 as per Shri Sana Shri Hari Bhai had intervened with the senior officers of CBI through the office of the minister of personnel, public grievances and pension MOSP to whom apparently the CBI director reports to Pradhan Mantri Kariyalli ke Mantri jinko CBI director report karte hain unke through sab ghadbar jhala dúsre mantri jinnohne rishwat li wo execute kar rahe the and para 16.3 the money was paid through one vipul of Ahmedabad these facts were disclosed by Sana to me on 20th October 2018 in the forenoon I immediately reported the matter to the director Moodi اور جن کے پاس جمعیواری ہے پورے دیش کی سرکشہ کی بھی اور پورے دیش کی سیکریٹس کی بھی ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے کانگریس پارٹی نہیں کہہ رہی سی بی آئی کے ایک ڈی آئی جی ڈائریکٹر نے سپریم کورٹ کو شپت پتر دے کر کیا کہا وہ سنیے پیرا نائن پوائنٹ تری ایس پر منوج پرشاد شرید دینیشور پرشاد فارہ کے منوجو اور سومش reap دیشوری اور اشبورتی راہ اور ہر کلوس اقواتم اینکی عویر پرشاد نسکری راہیار سری عجید دوول دیشور بیویر جی اوڈ ڈالتی سرس ایڈالتی موجود ایڈال ترسولین موجود ایش کنگ کی بیویر کلاšتر ایش ایڈالتی پرشاد کو جویرک پرشاد اور اعجید ایسی موجود روی کلاو دیشوری کلوسی شری دوول he started bragging and claimed that his brother شری سومش is very close to an officer in Dubai name withheld and to Samanth Goyal present special secretary raw and further he says Manoj taunted us that you people have no standing whatsoever and therefore should stay in limits and let him be free he claimed that recently his brother Somesh and Samanth Goyal helped the NSA Shri Ajit Doval on an important personal matter he also claimed that India opted out of a contest in Interpol Do Bade Gambir Ilzam Ismananiye Adhikari Shri Manoj Kumar Sina DIG CBI Director CBI ने लगाई ने लगाए पहला ये कि जब दोशी को पकड़ा गया तो दोशी ने दोश जमाई और कहा कि शिरी अजीत डोवल जो राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार हैं वो उनके आदमी हैं उन्होंने यहां तक कहा कि वो उन सारे अधिकारियों को बर्खास्त करवा देंगे क्योंकि राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार से जगडा मोल लेने की CBI के उन अधिकारियों में इम्मत नहीं और यहां तक भी इल्जाम लगाया कि उनके भाई सुमेश और समंध गोयल ने राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार की किसी निजी मामले में हाल में ही मदद की थी बात यहां भी खत्म नहीं होती राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार को लेकर एक और गंभीर इल्जाम اسی شپت پتر کے پیرا انیس کے اندر لگایا گیا انہوں نے کہا and I quote while the search was on a phone call was received from director CBI instructing to stop the search this is very very intriguing at that time applicant herein was sitting in the BS and FC office and asked the director to which the director replied that the instructions has come from NSA شریعجیت ڈوول کیا راشتری سرکشہ سلاکار اپرادیوں پر جب ریڈ ہو رہی ہے تو اب اس ریڈ کو رکھوائیں گے کیا یہ بھومی کا راشتری سرکشہ سلاکار کی ہو سکتی ہے ہم ان کا سممان کرتے ہیں پر یہ بڑے گمبیر الزام ہیں جو کانگریس نے نہیں لگائے کسی راہ چلتے آدمی نے نہیں لگائے جو دی آئی جی لیول کے CBI ادھکاری M کے سنہ جو جانچ کر رہے ہیں انہوں نے شپت پتر پر لگائیں ہیں بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی CVC جن کی جمعے واری ہے سب ادھکاریوں کی جانچ کرنے کی اگر خود CVC سندے کے گھیرے میں آ جائیں گے تو اس دیش میں کرپت ادھکاریوں کی جانچ کرے گا کون جواب دے ہی سنشت کرے گا کون اور CVC کے بارے میں جو کہا گیا وہ اور زیادہ چوکانے والا ہے اور میں آپ کو اس کی طرف بھی آپ کا سنگیان لے کر آؤں گا اور وہ ہے اسی شپت پتر کے پیرہ سولہ پوائنٹ چھے میں باقاعدہ اس کے اندر جو کہا گیا وہ چوکانے والا ہے اور اگر کوئی ستیش سبا بیشانہ اس کی طرف کہ وہ کتا ہے چیز کو اور چوڑی وہ قرائنٹالا رمیش گوک حادری ایشترک مجھے چیز سوڑی کو کی قرائنٹلہ چوڑی امین ویڈی پاڑی شکوڑی سپر چنہ دیلی اور دیلی جوہر پیارنٹلے اور وہاں چیز وہی خوشی کے دیلی تیزیر پیرہا ہمارا سیدھا سوال یہ ہے سینٹرل ویجلنس کمیشنر شیری کےوی چودری کیا دوشیوں سے ملے سینٹرل ویجلنس کمیشنر شیری کےوی چودری کہ کیا کوئی رشتدار گورنٹلا رمیش ہے جو دلی پبلک سکول ہیدر آباد چلاتے ہیں سینٹرل ویجلنس کمیشنر کا کسی دوشی سے ملنے اپنے رشتدار کے ساتھ اور وچارہ دین مقدمے جو سی بی آئی کے پاس ہیں ان کی چرچہ کرنے کا کیا اوچھتے ہو سکتا ہے does it not prove کہ یہاں دال میں کالا نہیں یہاں تو پوری دال کالی ہے پوائنٹ نمبر فو پردان منطری کاریالک کی بھومی کا پر دیش کے اکتر ورش کے ایتیاس میں پہلی بار پردان منطری کاریالک کی سندہ پسد بھومی کا کے اوپر سوال وپکشی دل نہیں اٹھا رہا کوئی پترکار مطر نہیں اٹھا رہا سی بی آئی کے وہ ڈائریکٹر ڈی آئی جی ایم کے سندہ جو جانچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردان منطری کاریالک دوشیوں کی مدد کر رہا تھا اور میں اس کی طرف آپ کا دھیان لاؤں گا اسی شپت پتر جو سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے اس کے پیرا اٹھائیس میں جو بات کہی گئی ہے وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے اور چونکانے والی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد پردان منطری کاریالکی کوئی ویشوشنیتہ بچ جائے گی انہوں نے کہا on 23 اکٹوبر 2018 the applicant herein was informed by DIG DDD SU that someone spoke to Samanth Goyal who was at Chandigarh at that time and asked him to help him to which Samanth Goyal replied that things have been managed with PMO things have been managed with PMO and everything is fine the same night the entire investigating team is shifted پردان منطری کاریالکی کھلاف جس کے مکھیا سوم ماننی ہے نرینڈر موڈی جی ہے اس سے بڑا ثبوت ایک شپت پتر CBI کا وہ ڈائریکٹر جو جانچ ادھیکاری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دوشی کہہ رہے ہیں کوئی چنتہ کی ضرورت نہیں چوروں کو سرکشن پردان منطری کاریال لے کر رہا ہے اور جیسے ہی یہ کہا گیا جو تفتیش کر رہے تھے اماندار ادھیکاری ان سب کی بدلی کر دی گئی ان کا ٹرانسور کر دیا گیا اور دیش کے قانون سچیو جن کی جمعواری ہے قانون کی رکشہ کی قانون منطرالے جن کی جمعواری ہے قانون اور سویدان کی رکشہ کی وہ اس پورے معاملے میں کیا کر رہے تھے وہ اور زیادہ چکانے والا ہے اور میں پیرا انتیس اور تیس اس شپت پتر کی طرف آپ کا سنگیان لے کر آؤں گا جس میں کیبنیٹ سچپ تک پر بھومی کا پر انہوں نے شک پیدا کیا ہے پیرا ٹوانٹی نائن ادیشنلی ایپلیکنٹ بکیم آئر کہ دی وائلہ پروسیدنگ وائلہ پروسیدنگ وائلہ پروسیدنگ وائلہ پروسیدنگ وائلہ پروسیدنگ وائلہ پروسیدنگ پروسیدنگ کی Why is law secretary interfering nos ар 8th November 2018 the office of chiri Jana was repeatedly repeatedly approached by one Ms. Rekha Rani IS officer of Andhra Pradesh CADA claiming that the union law secretary who is in London wants to speak to chiri San شریف پک سنا that the union government will offer full protection to him that there will be drastic change on Tuesday 13th and that he should meet him Suresh Chandra on Wednesday 14th that even IB is not able to track his SANA movement that he also tried to communicate the message through one Chammundeshwaranath with whom he met in his London hotel the call was ended canada cabinet suche canada cabinet suche aparadiyon ke saath mil kar puri tafdish ko influence karne ki košish kare rhae thay ya hum Congress party nahi kare rai ya kishi patrkar na ilzam bhi nahi laga ya ya ilzam laga ya hai SIBI ke us director na shapat patr dhe kar Supreme Court me آدھر نے یہ مطرو دیش جواب مانگتا ہے پردان منطری نرندر موڈی جی سے آپ کے دو دو منطری ایک منطری کے اوپر الزام ہے کہ کروڑوں روپے کی رشوت لی پردان منطری کاریالے کے دوسرے منطری پر الزام ہے کہ انہوں نے رشوت لینے والے منطری کو اس پورے معاملے کو نبتانے میں مدد کی تو کیا بوٹی شیر ہو رہی تھی تیسرا پردان منطری کاریالے دوشیوں کو چھڑوانے میں اور نردوشیوں کو سجا دلوانے میں پوری بھومی کا عادہ کر رہا تھا تیسرا راشتری سرکشہ سلاکار ہوتی ہوئی سی بی آئی کے ریڈ کو روک رہے تھے اور دوشیوں کی مدد کر رہے تھے اور دوشی کہتے ہیں کہ ان کی وقتیگت سانٹھ گانٹ جو ہے وہ آدھرنیے راشتری سرکشہ سلاکار کے ساتھ ہے دیش کے قانون سچیو اور کیبنیٹ سچیو دونوں دوشیوں سے لندن سے وٹس ایپ پر بات کر رہے تھے اور دیش کے جو سنٹرل ویجلنس کمیشنر ہے چوروں کی جانچ کی جمعیواری جن کی ہے وہ لکچپی کا کھیل کھیل کر دوشیوں سے مل رہے تھے اپنے رشتے داروں کے ساتھ یہ بڑے سنگین الزام ہے جو کیندری اجانچ بیورو کے سی بی آئی کے ایک ورش عالی عدیقاری نے شپت پتر دے کر سپریم کورٹ کو لگائے ہیں اب یہ معاملہ کیول سپریم کورٹ کی پریدھی تک سیمت نہیں رہا یہ معاملہ پردان منطری کاریالے کی وشوسنیتہ موڈی سرکار کے دو دو منطریوں پر ایک منطری پر رشوت کا الزام اور دوسرے کا رشوت لینے والے منطری کی مدد کرنے کا الزام تیسرا راشتری سرکشاہ سلاکار کی بھومکہ پر سندھے پیدا کرنا کیبنٹ سچیو کانون سچیو دونوں کی بھومکہ پر گمبیر سندھے پیدا کرنا اور دیش کے سی بی سی جن کی جمعیواری ہے جانچ کی ان کی بھومکہ پر سندھے پیدا کرتا ہے شاید اکتر ورش کے اس دیش کے اتحاس میں پردان منطری اور ان کے کاریالے کی وشوسنیتہ پر اس سے گمبیر آروپ کبھی آئے نہیں ہوں گے اور آروپ شپت پتر کی شکل میں آئے ہیں جو سپریم کورٹ میں فائل ہوا ہے اب موڈی جی جواب دیجئے کیا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب کھانے والوں کو بچاؤں گا اور آنکھ موندے دیکھتا جاؤں گا میں بدل گیا ہے جواب دیجئے کہ چوروں کی مدد کون کر رہا ہے اور چوروں کی مدد کرنے والے کیا آپ پردان منطری کاریالے کے اندر بیٹھے ہیں دنیوارد کوئی پرشن پوچھنا چاہیں تو سواگت ہے آدھرنی مطر آپ کی بات واضب ہے اب دال میں کچھ کالا نہیں بچا یہ تو پوری دال کالی ہے پورا کا پورا تلاب میں سے بھرشٹا چار کی درگند آتی ہے موڈی سرکار سر کے بال سے لے کر اور پاؤں کے ناکھن تک بھرشٹا چار اور اپرادیوں کو بچانے کے پورے شرینتر کے اندر لگی ہے اس میں راج نتیگی بھی ہیں اس میں آلہ آدھکاری بھی ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں ایک نہ کول ایک وکیل بلکہ ایک ہندوستانی کے طور پر ہندوستان کے مکھے نیائدھیش کی پیڑا کو انہوں نے پہلے بھی اسے سارواجریک طور سے اوجاگر کیا ہے جس پرکار کی بھرشٹا چار کی گندگی میں بھرشٹا چار کے تلاب میں پوری کی پوری موڈی سرکار اب ڈوب گئی ہے تو کیول اس کی جانچ ایک سپریم کورٹ کے سمکش مقدمے میں نہیں ہو سکتی یہ ویکتی کوئی سڑک چلتا ویکتی نہیں یہ ویکتی ڈی آئی جی کی پوسٹ پر سی بی آئی کے ڈی آئی جی کی پوسٹ پر نیوکت ایک آلہ آدھکاری ہے اس ویکتی کا پورے ماملے جو سی بی آئی کے موزودہ ڈاریکٹر اور شریعستانہ ہیں ان کے بیچ میں اس ویکتی کا کوئی لینا دینا بھی نہیں جیسا اس نے شپت پتر میں کہا ہے اس ویکتی نے کہا ہے کہ میں ایک ایسا ویسل بلوور ہوں جو دیش میں سنسطھائیں کیا کر رہی ہیں پردان منتری موڈی جی کا خود کا کاریہ لے موڈی جی کے منتری موڈی جی کے کیبنیٹ اور کانون سچیو موڈی جی کے راشتریہ سرکشہ سلاکار موڈی جی کی آئی بی رو اور سی بی آئی کی ایجنسیاں اور سی وی سی جن کی جمعے واری ہے ان سب کی جانچ کی وہ سب کس پرکار سے سلپت ہیں تو نیائے ہوگا کیسے اور نیائے ملے گا کیسے اس بات کی جانچ کی گوھار لگائی ہے ہمیں امید یہ ٹھیک ہے کہ مکھے نائے دیش جی کو لگا ہوگا کہ جو معاملہ ان کے سامنے پینڈنگ ہے اس کا سیدھا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا پر یہ الزام ایسے ہیں جو مہتپورن بھی ہیں گمبیر بھی ہیں اور بھرشتہ چار کی پرتیں موڈی سرکار کو کس پرکار سے پرباویت کر رہی ہیں اور کس پرکار سے بھرشتہ چار کی درگند میں پوری موڈی سرکار ڈوبی ہے یہ اس کو دکھاتی ہیں اس کی نشپکش جانچ کی پوزیٹیولی آوشکتہ ہے ہم نیائے اللے سے بھی اس کی گوھار کریں گے پر اس کی جانچ اب کیول اور کیول جو ہم کہتے آئے ہیں وہ رفیل کا معاملہ ہو یا اس پرکار کا شپت پتر ہو سنصد جو ہے وہ آخری بوڈی ہے کیونکہ سنصد جو ہے پارلیمنٹ is repository of all powers of people پارلیمنٹ is defender of the constitution پارلیمنٹ is defender of the people یہ معاملہ اب سنصد میں جائے گا اور ہم سنصد کے ساتھیوں کے دوارہ ایک نشپکش جانچ کی مانگ اوشح اٹھائیں گے عدالت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ 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 office when the national security advisor when a minister of the Modi government is said to have indulged in corruption and the other minister PMO said to have helped him when the cabinet secretary and law secretary are named as they have been named here when IB, RAW and CBI credibility is at stake as it has been put at stake by words and phraseology of this affidavit and when CVC responsible for investigating the entire matter his own judgment and conduct is under a cloud then democracy is in peril and constitution is in danger and while we will pray to the court the court I can understand the pain and suffering and the deep anguish of the chief justice of India when he said nothing shocks him and he has spoken frankly his mind in the past also and we deeply respect him for it and he may feel that the issue in hand of the CBI director Alok Verma's reinstatement may not get affected by the submissions in the affidavit but the affidavit is bigger than restoration of one CBI director and this exposes the stench of corruption that pervades the Modi government we definitely believe and we will appeal to the court to conduct a separate investigation if possible otherwise we will go to the court of people in democracy like ours the final defender of people's rights as also holding accountability of the government is parliament and we will go to parliament well anybody in his right mind in this country would ask for accountability of institutions and the prime minister on allegations that are unheard of and the person has dared the whistleblower officer of the rank of DIG and director of CBI has dared to put it on an affidavit on record before the supreme court I think it definitely needs to be raised and questioned you raise you raise my senior colleague you raise an important issue we are still waiting for the outcome and details of and contours of the meeting the manner in which RBI's independence is under attack and is being compromised is known to one and all however the former finance minister Shiri P. Chidambram and other colleagues of mine will react as soon as some details are available I think let's wait and let's not prejudge the issue thank you P. Chidambram